ہمارے گجرہ والا میں آج سے کوئی چالیس سال پہلے کی بات ہے اقوال کہلانی آفیدہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی یہاں ایک مدرسہ جامعہ محمدیہ میں پڑھنے کے لیے آتے تھے تو جہاں پر اڈہ ہے جی ٹی ایس کا وہاں پر اترتے تھے کہلین والا سے آتے وہیں پہ اترتے واپس وہیں سے بیٹھ کے جانا ہوتا تھا تو وہاں ایک شخص گھاس بیچا کرتا تھا پرانی بات ہے نا وہ کہتے ہیں جب ہم آتے اور جب واپس جاتے تو اس شخص کی آواز ہماری سماعاتوں سے ٹکرایا کرتی تھی وہ کہا کرتا تھا دو پیسے کا گٹھا دو پیسے کا گٹھا جو سارا دن کی اس کی روٹین تھی بلکہ زندگی کا اس کا تسلم سن تھا دو پیسے کا گٹھا دو پیسے کا گٹھا اس انسان کی جب زندگی کے آخری لمحات آن پہنچے گروالے پاس موجود تھے گروالوں نے اپنے اس والد سے بات کہی کہ ابباجی پڑھے لا الہ الا اللہ اس نے جواب میں کہا دو پیسے کا گٹھا دو پیسے کا گٹھا گروالوں نے کہا ابباجی لا الہ الا اللہ پڑھے جواب میں کہتے ہیں دو پیسے کا گٹھا دو پیسے کا گٹھا اصل میں اس کی زندگی کا تسلسل دو پیسے کا گھٹھا تھا اس کی سوچ اور فکر ایک طویل زمانے تک اسی پر محیط تھی زندگی کا جو تسلسل ہے وہی آخر میں اختتام میں سامنے آتا ہے اگر زندگی میں لا الہ الا اللہ سے اس کلیمے سے رشتہ ہوتا اور مسلسل رشتہ ہوتا تو یقینا اس انسان کے الفاظ پر دو پیسے کا گھٹھا آنے کی بجائے لا الہ الا اللہ کے کلیمات آتی یاد رکھیں زندگی کا اختتام دو پیسے کا گھٹھا اس وجہ سے ہوا تھا اس کی زندگی کا سلسل دو پیسے کا گھٹھا یہی سوچ فکر یہی خیال یہی زندگی کا معمول تھا اس کا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اختتام اچھا ہو تو اس کے لیے ہمیں نیکی کو مسلسل اختیار کرنا چاہیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے موسیقی